خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے پابندی جو ہے وہ لگائی کی تھی یہ پابندی کیوں لگائی گئی اس وحے سے لگائی گئی ہے کہ خان صاحب کا پیغام باہر نہ آجائے خان صاحب کا میسے نہ آجائے کوئی اعتجاج کے حوالے سے لائے عمل یا کوئی اور چیز جو ہے وہ نہ آجائے اسی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہے ہم نے اسلام آباد آئی کورٹ سے رجوع کیا پہلے انتظار بھائی نے انتظار حسین پنجھت ہے اڈوکیڈ میرے بڑے بھائی اس کے بعد جیل مینل کے مطابق جیل آتھارٹیز دیکھیں جیل کے اندر سماعت چل رہی ہے پہلے آپ نے کہا کہ باہر والی کورٹ میں نہیں آنا کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں ایک شخص کو آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو وہ معاملات ہیں اور جیل کے اندر آپ نے ٹرائل چلا ہے کہ اپنی مرضی سے سزائیں دیجئے سارا کچھ کیا جائے اب جب آپ سماعت بھی اپنی مرضی کے مطابق وہاں پر کر رہے ہیں اور وہ ایک عام پریزنر ہیں وہ سزائی آفتہ نہیں ہے نہ وہ نہ بی بی سہبہ تو پھر آپ اندر ملاقات کے اوپر بھی آپ کو خدشات ہو گئے ہیں وہاں پر انتظامیاں ہیں وہاں سارے موجود ہیں جیل آتھارٹیز ہیں سپریڈ اینڈر ڈپٹی سارے عملہ سٹاف قیدی باقی بھی ہیں تو وہ بھی تو موجود ہیں تو یہ ایک بانے صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ خان کا پیغام میسیج باہر نہ آجائے کوئی ایک سی چیز نہ آجائے انصافیوں پر پبندی لگا دو میڈیا پر پبندی ہے وقلاء پر پبندی ہے بینوں پر پبندی ہے سیاستی لوگوں پر پبندی ہے ہر ایک چیز اسی وجہ سے سماتے میں ملتوی کی گئی لیکن اسلام آباد ہی کورٹ کا فرض تھا کہ ڈاکٹر کی بھی انصاف دیتے ہیں وقلاء کی دیتے ہیں کہ وہ مشاورت کر لیں کیسے جل رہے ہیں باقی دیگر کیسے جل رہے ہیں ان کی ایک سیس کرواتے پولیٹیکل لوگ ملتے لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور یہ درخواست مسترد کرتی اب اگر عدالت نہیں انصاف نہیں دینا تو کس نے دینا ہے خان صاحب کیسیت کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں ان کے اوپر سکتیوں کے حوالے سے چل رہی ہیں پوری قوم کنسن رکھتی ہے میں نے کل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جب یہ ڈیسنٹ ملاقات اس سے پہلی پچھلی ملاقات جب ہیرنگ تھی جس دن آپ نے دیکھا کہ میں نے باہر میڈیا سے بات کی ہمارے پرزور مطالبے کے بعد جو ہے وہ دی گئی کہ یہ سارا کیا جا رہا ہے یہ عمل سارا کیا جا رہا ہے اور وہ ایکسس جب دی گئی تو اس دن خان صاحب بتا رہے تھے کہ میرے دانت میں جو ہے وہ پین ہے اور وہ سر میں بھی وہ بوجھل فیل کر رہے تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ ہی ہے کہ دانتوں کی وجہ سے اور سر میں بھی اور ہم بھی یہ فیل کر رہے تھے کہ دانتوں کا مسئلہ ہے کیونکہ دانت کو درد ہو تو آپ کو فیل ہوتا ہے باقی بھی وہ آپ کا پورا یہاں پر جو جتنا جبڑا یا وہ سارا ہوتا ہے آپ بوجھ فیل کرتے ہیں جب پین ہوتا ہے ہم نے کہا کہ چلو ڈاکٹر نے آیا ہے اس نے چیک کی اور دوائی دے دی اب ٹھیک ہو جائیں گے اچھا اس کے بعد ان کی بینوں کی ملاقات ہوئی میری ملاقات نہیں کیونکہ ہم ادھر وہ سارے ہو گئے باقی ساری چیزوں کے اندر ہو گئے مصروف ہو گئے نہیں جا سکے مقدمات تھے سارا آپ نے دیکھا تو اس سارے عمل کے اندر جو ہے وہ ان کی فیملی جو ہے ان کی بینوں نے آ کر باہر دوبارہ نہیں اس طرح سے کہا کہ ان کو درد ہے ہمیں نہیں محسوس کیا کہ ڈاکٹر نے چیک کر لی اور سارا کچھ ہو گئے تو ان کو وہ اس وقت بھی پین تھا ہاں ڈاکٹر کی ایکسیس جو ہے وہ کیوں نہیں کی جا رہی میں نے اس دن بھی پریس ٹاک کے اندر کہا کہ چار چار مہینے کے بعد ایک دفعہ ایکسیس کروائے گی کہیں ہفتے لگ جاتے ہیں آپ ایکسیس نہیں کرواتے ان کے بچوں سے بات نہیں کرواتے تو کیوں یہ کیا جا رہا اور یہ سختیاں بند کی جائیں اور یہ عمل بند کیا جائے لیکن ان شارٹ بتاؤں گا آپ کو اس کا کنکلوڈ کر دوں کہ ابھی بھی جل انتظامیوں کو ہم کہتے ہیں کہ پوری قوم اس حوالے سے بہت کنسرن رکھتی ہے ان کی فیملی وکلا کی ڈاکٹر کی ایکسیس کروائی جائے ملاقات کروائی جائے یہ ان کا رائٹ ہے یہ ان کا حق ہے وہ یہ حق چین نہیں سکتے بہت زیادہ اس طرح پائج آ رہا ہے آپ کیوں ملاقات کی اوپر پابندی لگا کر بیٹھیں ان کی خبر لینا چاہتے ہیں ان کے ڈاکٹر کی ایکسیس ہونی چاہیے اور ان کی خیریت دریافت کرنا یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے تو فیل فور انتظامیاں جو ہے وہ کرے یہ فارم سنتالیس کی حکومت جو ہے یہ کرے ہم فیل فور مطالبہ کرتے ہیں نواز شریف اس نے تو ساری قید ہی اپنا وہاں پر کٹی ہے ہسپیٹل کے اندر زرداری بھی تو وہ تو جیل میں رہ رہے ہیں وہ کمپلین نہیں کرتے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے مجھے یہ مسئلہ ہے ہاں جس سر تک کوئی سوئر پرابلم ہو جائے تو سر تک وہ کہتے ہیں کہ اس کو کر لو ڈاکٹر کو بلا لو اثر وائز وہ آپ کی طرح چلانے والے نہیں ہیں یا ڈیل کرنے والے تو آپ سے میری ہماری یہ ہی ہے کہ آپ کریں اور یہ سلسلہ کیا گیا اس کو بند کیا جائے ان کی ایکسیس ہو اور جو پابندیاں سارے قدگن لگائے گئے یہ ختم کیا جائیں بہت شکریہ